پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں اس کو نرسٹری میں داخلہ اسٹارٹ ہے آپ داخل کریں دوسری بات میں نے یہاں کافی دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا بھئی یہ تعلیم آج کا بھی جسے بھی جبہا نے کہا کہ ہماری جو معاشرہ ہے بولتا یہ تعلیم ضروری ہے یا وہ تعلیم ضروری ہے تعلیم یہ جسمانی یہ بھی ضروری ہے کیسے ضروری ہے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جنگ بدر کے دوران ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار قیدی تھے کافروں کے قیدی تھے ان کو سزا دی تھی کہ میرے دس دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھائیں جب ان بچوں نے لکھنا پڑنا ان قیدیوں نے لکھنا پڑنا سکھا دیا تھا تب اس کے بعد ان کو آزادی دی تھی کسی قیدی نے لاکھوں روپے خلچ کر کے آزادی لی تھی کسی کو سزا ہوئی تھی لیکن جو کہ قیدی کافر عالم تھے علم والے تھے دنیا کی علم والے تھے وہ آخرت کے علم والے تو نہیں ہوں گے قرآن کے علم تو نہیں ہوں گے دنیا والے علم والے تھے انہوں نے دس دس بچوں کو یہ جسمانی علم سکھایا تھا پہلی بات آپ دماغ میں رکھیں دوسری بات میں تمام جو آپ کے بچے کسی بھی سکول میں پڑھ رہے ہیں آپ کے بھائی آپ کے قزن ابھی جو نائنٹی اور میٹسک ایس بکس آئی ہیں وہ بہت بہترین ہیں لیکن اس کے اندر ایک چیزیں جو گورنمنٹ نے بنیادی چیزیں اس میں سے ہٹا دی گئی ہیں جیسے اب یہ میت ہے میت میں فیکرائزیشن ہے پہلے وہاں سبجیکٹ ہوتے تھے فیکرائزیشن کی ایکسرسائزیں ہوتی تھے وہ نہیں ہے ڈائریکٹ ہے کیونکہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ آٹھنی شک میں نے فیکرائز سمجھا دیا ہے گورنمنٹ نے آٹھنی درد بھی فیکرائز ہوتا ہے اب انہوں نے اس کو ریوائز نہیں کیا ہے اس لیے جو بھی آپ کے بچے کسی بھی سکول میں پڑھتے ہیں آپ وہاں جائیں ان کی تیچرز کی کوالیفیکیشن کو لازمی دیکھیں کیونکہ یہ بچے آپ کا مستقل ہے مستقبل ہے اور یہی پاکستان کو یا آپ کی قوم کو اور ہمارے پورے پاکستان کو یہی سنبھالیں کہ آپ لوگ سنبھالو گے ابی جیسے نے کہا اخلاقیات یہ بھی آپ کو خود پیوالک ہونا ہے دنیا ترقی کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بے ڈھنگے میں جو آپ کے پاس ہے اس سسٹم میں